اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحمل ہے پیارے بچوں ہم پریکٹس کر رہے ہیں شارٹ واغلز کی اور آج ہم اس میں شارٹ واغل آئی کی پریکٹس کریں گے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں دل سے پڑھ رہے ہوں گے دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے سپیلنگز بانی بھی آنے چاہیے تاکہ آپ کو انگلیش بول چال میں آسانی ہو جب آپ کو سپیلنگ بھی آئیں گے دیڈ یو ریمیمبر آپ کو یاد ہے دا ساؤنڈ آف آئی ان ٹین ایگلو اینڈ سک دس ساؤنڈ اس کا شارٹ آئی ساؤنڈ جیسے آپ دیکھیں ٹین ہم آئی کو جب الہر پڑھتے ہیں تو آئی پڑھتے ہیں لیکن یہ ٹین ٹین میں ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے ان ٹین اور اسی طرح ایگلو یہ کیا ہے برف میں جب گھر بناتے ہیں برف سے تو اس کو ایگلو کہتے ہیں اب یہاں میں بھی آپ گوھر کریں کہ آئی سے فرق ہے یہ ساؤنڈ ایگلو جو ایگلو کے شروع میں آتی ہے اسی طرح سک بیمار جب ہو جائیں تو کہتے ہیں سک سک تو اس میں بھی ای کی ساؤنڈ ہے جو آئی کے پرونانسیشن سے ڈیفرنٹ ہے سک نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی رنج و غم اور مصیبت نہیں پہنچتی ہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ویسے بھی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو جو ہم کہتے ہیں کہ فلان بندے کی وجہ سے آئی ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے read these words aloud and listen to the short eye sound in them اب ہم کچھ words جو ہیں آپ میرے ساتھ ان کی دھرائی کریں اونچا بولیں اور دھیان دیں کہ آئی کی sound کیسی ہوتی ہے short vowel آئی کی آواز کو سنیں جس طرح سے یہ کیا ہے یہ bin ہے کچرہ دان bin اور اس میں short vowel sound ہے آئی کی bin bin تو پیارے بچوں ہم صفائی تب تک نہیں رکھ سکتے جب تک ہم اپنی عادت نہ ڈالیں کہ ہم نے کچھرا ہمیشہ dustbin میں پھینکنا ہے چاہے ہم گھر پہ ہوں سکول میں ہوں بازار میں ہوں اپنے ہاتھوں کو بابان کریں یہ کیا ہے اس کو مچھلی کو انگلیش میں کہتے ہیں fish تو اب آپ دیکھیں کہ fish میں بھی short vowel آئی ساؤنڈ ہے fish میرے ساتھ بولیں یہ ہے drink drink جو ہے مشروب کو بھی کہتے ہیں drink اور اس میں بی شارٹ ووول آئی ساؤنڈ ہے drink اور یہ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کسی شربت کو پینے کو بھی drink کہتے ہیں drink پھر ہے zipper آپ نے اکثر جو ہے وہ shirt space اس کا استعمال دیکھا ہوگا zipper اس کو اردو میں بھی zipper ہی کہتے ہیں اسی طرح یہ کیا ہے اردو میں اس کو palak کہتے ہیں اور انگلیش میں spinach spinach آپ دیکھیں اس میں بھی شارٹ ووول آئی کی ساؤنڈ ہے spinach mix جب بہت ساری چیزیں کٹھی ملا دیں تو اس کو کہتے ہیں mix mix اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں آئی کی ساؤنڈ پر گور کریں mix جب کسی چیز کو توڑتے ہیں جیسے کو کو نٹ ہے یہ گری ہی ہے اس کو ہم نے توڑا تو کہتے ہیں split دو ہاف میں تقسیم کر دیا الیدہ کرنا split اسی لیے ہم split کہتے ہیں کہ پہلے اس کا compressor اور فین دونوں ایک کٹھے ہوتے تھے اب ان کو الیدہ کر دیا گیا ہے spring موسم بہار میں جب پھول ہار طرف کھلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں spring season spring spring لیکن جو چشمہ پہاڑوں میں سے پھولتا ہے اس کو بھی spring کہتے ہیں spring اور یہ ہے biscuit 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 میں آئی کی ساؤن دو دف آئی ہے biscuit پھر آپ کو پتا ہے کہ spring جو ہے جو metal کا گول گول ہوتا ہے kompress ہو جاتا اس کو spring کہتے ہیں پھر lip ہمارے جو ہونٹ ہیں دو ہونٹ ہیں تو lips ہو جائیں گے ایک ہونٹ کو lip کہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ lip میں بھی short eye vowel sound ہے پھر big آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو pumpkin پڑے ہیں گیا قدو اس میں سے ایک بڑا ہے big اور ایک چھوٹا ہے big اس میں بھی short vowel eye sound ہے یہ کیا ہے آنکھیں بند کرنا اور کھول نا اس کو کہتے ہیں آنکھیں جھبکنا یا انگلیش میں blink تو آپ دیکھیں کہ blink 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 میں بھی short vowel eye sound ہے پھر winter جب ہاتھ طرف برق پڑی ہو سب دن چھوٹے ہو جائیں تو اس موسم کو کہتے ہیں winter 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 پھر آپ دیکھیں کہ یہ scissors ہے یہ دو cutters جوڑے میں ہیں تو اس کو ہمیشہ scissors ہی پڑتے ہیں ایک کو بھی scissors ہی کہتے ہیں تو یہ ہے scissors اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک short vowel eye sound ہے scissors rearrange these letters اب آپ سامنے کچھ تصویر ہیں جو letters ہیں آپ نے ان کو rearrange کرنا ہے اور نیا word بنانا جیسے یہ کیا ہے جہا arrow ہے اس کو کہتے ہیں chin یا ڈھوڑی اردو میں chin اب اگر دیکھیں rearrange کرنے سے صحیح spelling بن گے chin chin اسی طرح یہ کیا ہے which dine which w i t ch which t جو ہے وہ لکھنے میں لکھا جاتا ہے بولنے میں نہیں بولا جاتا اس کو silent t کہتے ہیں یہ کیا ہے pins ہیں safety pins کہتے ہیں ان کو اور ان کا اگر spelling سہی کریں گے تو یہ آجائیں گی pin 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 پھر یہ کیا ہے چوزہ چوزے کو انگلیش میں chick کہتے ہیں آپ نے ان کو letters کو rearrange کرنا ہے تو یہ ہے chick ch ch c k chick chick پھر یہ جو pen کے اوپر ڈھکنا دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں lid lid تو یہ ہم rearrange کریں گے تو یہ بن جائے گا lid آپ اس میں short vowel eye کی sound دیکھیں اور یہ کیا ہے number six 6 6 اور اس کے letters کو rearrange کریں گے تو یہ بن کوئی مطلب نہیں اسی طرح اگر ہماری زندگی بے ترتیب ہو تو ہماری شخصیت مقصق ہو جاتی ہے اپنی شخصیت کو نکھاریں اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کریں اپنے سونے اور اٹھنے جاگنے کی ترتیب کو نمازوں کی ترتیب کے ساتھ ترتیب دیں اللہ سے کنیکٹ ہوں اپنی زندگی کو دنیا میں بھی کام یاب بنائیں آخرت میں بھی مسجد میں لڑکوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیے اپنے ماں باپ اور اپنے جو اردگرد لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں اللہ کا ذکر کریں قرآن جی ترتیب کے ساتھ پڑھیں ازان کا جواب دیں استغفار کریں اور پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں